بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین پاکستان کے ایک نیجی ٹیڈی ویژن پر جبکہ خاتون نے وہاں پر موجود مہمانوں سے کچھ سوال کیا جبکہ وہ نشستی سوال کی تھی اور سوال کے جواب پر کافی ناچاقی ہوئی اور ناچاقی کی وجہ یہ تھی کہ ایک صاحب جو وہاں پر مہمان تھے یعنی ساحل عدیم صاحب انہوں نے فرمایا کہ نائنٹی فائیف پرسن خواتین جاہل ہیں اس پر خاتون نے احتجاج کی اور کہا کہ معافی مانگنی ہوگی اور وہیں پر ایک شاعر اور عدیب صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی بڑی شدت کا مظاہرہ کیا تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اور ان دونوں حضرات سے بارز عدب اور معذرت یہ درخواست کریں کہ بھائی اسلام سے دور کرنے کے لیے ملہ کافی ہیں جو حرکتیں اس وقت مساجد اور مدارس میں لڑکوں کی عزتیں لوٹنے کی صورت میں اور پھر دہشتگردی کی صورت میں ہو رہی ہیں وہ لوگ کافی ہیں لوگوں کو اسلام سے دول کرنے کے لیے اب بڑی ستم ذریفی یہ ہے کہ موٹیویشن سپیکر بھی کوئی ایسی باتیں کریں اور اس زمانے میں شاعر اور عدیب جبکہ سابقہ زمانے میں شاعر اور عدیب بہت شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور ان کا طرز تکلم نرم ہوتا تھا اور پھر بات یہاں تک آئی کہ آپ کو تاغوت کے معنی کا علم ہے یا نہیں یہ تاغوت کا جو موضوع ہے بلا شک قرآن مجید میں ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر چیز کا علم ہو مثال کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے کنزل امال ہے اور جل نمبر ہے حصہ نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے فائف سیون فور اور یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جب سورہ ابسہ کی آیت نمبر اکتیس کی ایک دفعہ جناب عمر نے تلاوت کی تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ فاقحہ کا معنی تو ہمیں پتا ہے لیکن اببہ کا معنی نہیں پتا فاقحتم و اببہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہی موضوع تفسیر قرآن قرآن العظیم میں یعنی تفسیر دمشقی میں جل نمبر ہے چودہ اور صفحہ نمبر ہے دو فائف تھری اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ یہی سوال جناب ابو بکر سے کیا گیا فاقحتم و اببہ تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اور یہی سوال جناب عمر سے بھی ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے تفسیر ابن کثیر اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ باؤس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کو بھی فاقحتوں کے بعد جو لفظ اببہ اس کے معنی نہیں پتا تھے تفسیر در منصور بھی تفسیر ماسور اور جل نمبر ہے پانچ اور یہاں پر ایک موضوع ہے کہ جناب ابو بکر سے سوال کیا گیا کلالہ کے بارے میں تو انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا تو اتنی بات واضح ہے کہ عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا اگر علم نہ ہو تو اس کے بعد توہین نہیں کرنی چاہیے ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب دعوت دو حکمت کے ساتھ اور مععزہ حسنہ کے ساتھ یعنی نرم طریقے سے نصیحت کے ساتھ اور اگر یہ دونوں کا آرامد نہ ہوں اور بحث تک بات پہنچ جائے تو پھر ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا اَحْسَنَ پھر بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو اب ان حضرات کی جو گرمہ گرمی ہوئی تاغوت کے موضوع پہ تو انہوں نے فرمایا کہ تاغوت سب سے بڑا گناہ ہے تاغوت صفت ہے کسی بھی اس شخص کی جو خداون تبارک و تعالی کے مقابلے میں ہو یا رسول اور عائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں ہو اس کی اطاعت گناہ ہے وہ خود گناہ نہیں ہے اب اگر ایک اسلامی سکولر کو جو اپنا آپ کو اسلامی سکولر سمجھتے ہیں اگر وہ اس بات کو صحیح نہیں بیان فرما رہے یا یہ کہ ان سے سبقت لسانی ہوئی تو اس غلطی کا امکان تو بعض لڑکیوں سے اور بچیوں سے بھی ہو سکتا ہے ان کا تو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اسلامی سکولر ہیں اب جب تاغوت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا خود ہی ایک جو ورڈ ہے وہ ہے تغیان تغیان یعنی ایک بغاوت کس سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سور تاہا کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور جناب حضرت حرون علیہ السلام سے اظہبا علیہ فرعون انہو تغا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے تغیان کیا ہے سرکشی کی ہے اور اسی سے ہے تاغوت اب آپ تصور کریں کہ فرعون ایک تاغوت تھا یہ لڑکی یہ معترمہ یہ تاغوت نہیں تھی ان کو صرف مانا نہیں پتا تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر اور عدیب کہ جبکہ عام طور پر شاعر اور عدیب بہت لطیف مزاج کے ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی سختی سے بات کی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد جناب حضرت موسیٰ حضرت احرون علیہ السلام سے اظہبا علیہ فرعون انہو تغا کہ اس نے تغیان کیا ہے تم دونوں جاؤ اس کے پاس لیکن اگلی نصیحت کیا ہے اگلا حکم کیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا لیکن اس سے نرمی سے بات کرنا ایک لڑکی کو اگر تاغوت کے مانا نہیں پتا تو اس کی اتنی توہین کی جائے بہت اچھا کیا اس لڑکی نے کہ اسٹینڈ لیا اور یہاں اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تاغوت کے پاس بھی جاؤ تو نرمی سے بات کرو فَقُولَ قَوْلًا لَيَّنَا کیوں؟ تو ارشاد خداون تبارک و تعالیٰ ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا کہ اس نرم لہجے سے شاید وہ نصیحت لے یا ڈر جائے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ غضب سے ڈر جائے اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینی ہے تو نرمی سے دعوت دینی چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ سو کار دیندار لوگ اس وقت نوجوانوں کے سوالوں سے ڈر رہے ہیں نوجوانوں کو پورا حق دینا چاہیے کہ وہ ہر قسم کا سوال کریں اگر جواب ہے مولوی ملاوں کے پاس دینداروں کے پاس صحیح نہیں ہے تو کسی اور کے حوالے کریں یعنی کوئی اور عالم جواب دے نہیں آپ قانے کر سکتے تو اگر آپ اور ہم میں طاقت نہیں ہے نوجوانوں کو قانے کرنے کی تو ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں فالو کرنے کی ہمارا کام ہے ان کو دعوت دیں ان تک پیغام پہنچائیں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں جو نائنٹی فائف پرسنٹ خواتین جاہل ہیں اس کے بارے میں جو گفتگوئی تو یہ بلکل ایک غلط اور ناشائستہ گفتگوئے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی اگر یہ نائنٹی فائف پرسنٹ جاہل ہیں تو کس کی وجہ سے جاہل ہیں مثال کے طور پر سب سے زیادہ اگر کم علمی ہے فرض کر لیتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے بعض گاؤں دے ہاتھوں میں کس کی وجہ سے یہ مولوی ملاؤں کی وجہ سے ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جہالت ہے اور خواتین کے پڑھنے میں رکاوٹ ہیں تو سو کالڈ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ہم نہیں کہتے دین کی وجہ سے سو کالڈ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے خلاف بولنا بہت آسان ہے بلا شک خواتین کے پرابلمز ہیں ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے ان کے لئے پرابلمز بھی ہیں ان کے رائٹس بھی غصب کیا جا رہے ہیں ان کی جائدات کو بھی غصب کیا جا رہا ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں غلط طریقے سے تو اس میں بھی ہمیں نصیحت کرنی چاہیے نہ یہ کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا بلا شک برا ہو رہا ہے اب ٹی وی پہ اگر کسی کو کام کرنے ہیں اچھے تو ڈرامے بنائیں جو ہے اس کے بارے میں آپ ڈرامے بنائیں کہ اتنے علماء دیوبند سرحد میں ہیں یعنی خیبر پختون خواہ میں پھر یہ ونی کیوں ہو رہا ہے کیا ونی اب ونی کیا چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی بہن کو یا بیٹی کو اس دوسرے خاندان کے حوالے کر دیا جائے گا کیا بجائے کہ علماء دیوبند نے اس پر کبھی جہاد نہیں کیا اس پر کبھی تلوار نہیں اٹھا اس پر کبھی شور نہیں کیا کیوں وہ ایسے جرگے کے حصہ بنے رہے کبھی اس پر ڈرامے بنایا جائے اسی طریقے سے یہ جو مختلف دین کے نام پر تحریکیں اٹھیں طالبان ہو یا القاعدہ ہو یا بوکو حرام ہو یا آئی ایس آئی ایس ہو انہوں نے جو خواتین کے ساتھ کیا ان کی جو عبروں کو لوٹا انہیں جو کنیز بنایا اس پر ڈرامے کیوں نہیں بنایا جاتے پاکستان میں غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اونر کلنگ میں کیا علم ہے کسی کو کہ پاکستان اگر کسی چیز میں آگے ہے تو ان میں سے ایک اونر کلنگ ہے اس وقت دنیا میں اونر کلنگ میں نیپال انڈیا اور پاکستان آگے ہیں اور ان تینوں میں پاکستان سب سے آگے ہے اور یہ سب سے زیادہ زلط کا مقام پاکستان کے لیے کیونکہ انڈیا والے مسلمان نہیں ہیں سب کے سب نیپال میں مسلمان نہیں ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں بہترین امت ہونے کا اب اگر ہم لوگ اونر کلنگ میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ایک خواتین بزلم ہو رہا ہے اس پر ڈراما بنایا جائے اندرون سندھ میں مردوں کے لڑکیوں کی شادی قرآن سے ہوتی ہے یا جائدات کے لیے لڑکیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اگر لڑکیاں شادی کر لیں تو کاروکاری کے چکر میں قتل کر دیا جاتا ہے تو ڈرامے بنایا جائیں کاروکاری کے بارے میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروکاری کے چکر میں تو اتنی لڑکیاں مار دی گئیں اور یہ بہت ہم کھل کے بات کر رہے ہیں کیا کارا کارا کے چکر میں بھی کبھی ان علاقوں میں کچھ ہوا کیا لوگوں کو پاکستان کے بعض صوبوں اور شہروں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کیا حرکتیں ہوتی ہیں کیا یہ علم ہے کہ فاریسٹ اور ساؤت ایشیا اور عرب کنٹریز میں سب سے دادہ ریپ ہوتا ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے اور بچوں کا ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے لڑکیاں کرتی ہیں کیا قابر میں لاشوں کی جو عزتیں لوٹی جاتی ہیں یہ خواتین کرتی ہیں کہ مرد کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو بھی دیندار بنتا ہے اس میں ایک شدت آ جاتی ہے اور کوشش وہ کرتے ہیں کسی طرح سے خواتین کو دبایا جائے اور بلا شک خواتین کے بہت ساری جگہ حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کو حقوق دینے چاہیے ان کو رائٹ سے دینے چاہیے لہذا بہت سارے ایسے موضوعات ہیں ان پر ڈرامے بننے چاہیے ان پر فلمیں بننی چاہیے ان پر بات ہونی چاہیے اور اگر کوئی بہت زیادہ مذہبی ہے تو اس کو تو بلا شک ڈرامے بغیرہ بنانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کو تو پوچھنا چاہیے کہ اس طرح سے بے پردہ لڑکیوں کو ٹی وی پہ لائے جائے نہ لائے جائے یا بعض وہ کام جو بلکہ شریعت میں حرام ہے ان کو دکھایا جائے کہ نہ دکھایا جائے اچھا کچھ بھی نہ دکھائیں بے پردہ جو خواتین کو لارے ہیں بلاخر اس کا کیا حکم ہے اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو تاغوت کا شور ہے بلا شک تاغوت کی مخالفت کرنی چاہیے لیکن یہ جو تاغوت کا شور شروع کیا تھا سید قدوب نے اور مودودی صاحب نے شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے در حقیقت پالیسی یہ تھی کہ رشیہ کو اس خطے سے دور رکھنا ہے اور امریکہ پورا سپورٹ کر رہا تھا تاکہ ان علاقوں میں رشیہ والوں کا اثر رسوخ نہ ہو لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ تاغوت کا نظام تو غلط ہے اب لانا کس کو ہے یعنی ایک ملہ کو بٹھا دیا جائے اور وہ قتل عام کرے دیوبندی کو بٹھا دیں جو بریلوی وشیوں کو کافر کہیں یا بریلوی کو بٹھا دیں جو ان دونوں کو کافر کہیں تو ہماری درخواست ہے ہر اس فرد سے کہ جو تاغوت کا زیادہ شور مچا رہا ہے اگر آپ اس جمہوری نظام کو تاغوت ہی کہیں گے اور پھر کسی ملہ کو بٹھائیں گے تو جو رہا سہا دین ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں مولوی ملہ تو آپ طالبان کا حل دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ اسلام جو آپ تاغوت کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں کہ کیا کیا طالبان اب ممکن ہے کہ مثال دے اس نئی طالبانی حکومت کی سوال کی پیدا ہوتا ہے جب یہ مدرسے سے نکلے تھے تو بڑے دہشتگرد تھے بہت قتل عام کر رہے تھے ساری دنیا ان کی مضمت کر رہی تھی اب اس دفعہ یہ طالبان اچھے ہو گئے تو سوچیں تو صحیح کیسے اچھے ہو گئے قطر میں امریکہ کی تربیت سے اچھے ہو گئے تو اگر آپ کو ایسی ہی اسلامی حکومت لانی ہے تو والی الاسلام والسلام دعا ہے کہ خدا بنت بارک وطالعہ جتنے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں پکا مسلمان ظاہر کرتے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی زبان نرم ہو اور آخر میں دونوں برادران سے ہماری درخواست ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی کی کہ دین سے دور کرنے کے لیے مولوی ملہ کافی ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کو اس دین کے نام پر اور دین کے نام پر شدت کے ذریعے سے دین سے دور نہ کریں وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین